اسلام علیکم دوستو میرے نام ہے علی ورسل رمیشہ کی طرح مجود ہے دعوت اور آپ دیکھ رہے ہیں جیسو کرکلی ڈاور علی شوکر کسو دیکھنا تو دوستو جب آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں بات کریں گے جب آپ کو کچھ شیئر کریں گے نمبر رن پر آپ لوگ سے بات کرنے جا رہے ہیں جو برپس اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آریدی پی ایسل کی ڈیٹس کی حوال سے اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ ہڈلز کا جو سامنا کرنا پڑھ رہا ہے اس پر پی ایسل جو اگلے سال ہوگی کن ڈیٹس پر ہوگی اس پر بات کریں گے بات کریں گے نیزلینڈ کے دو پلیئرز کے حوالے سے جو مس کر جائیں گے اس بار جو ہے وہ شامل نہیں ہوں گے آپ کہہ لیں کہ پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف اب نیزلینڈ کی بھی نہیں سی ڈیم آ رہی ہے مجھے بڑی امید تھی یار فین ایلن سے کہ چلو وہ آیا گا تھوڑے سی ہمارے کمپیٹیٹیو گیم دیکھنے کو ملے گی ورلڈ کپ سے پہلے کمپیٹیشن ملنا بڑا ضروری ہے لیکن نہیں ہو پا رہا کیونکہ فین ایلن نے ہمیں بہت زیادہ پھینٹا تھا بڑی تب چڑھائی تھی جب وہ نیزلینڈ میں کھیل رہا تھا ہم نے کہا پاکستان تو آیا نا یہاں بھی ہم اس کو دیکھیں لیکن وہ نہیں آ رہا اس پر بات کریں گے بات کریں گے کہ میچ آفیشنز کا اعلان کر دیا گیا پاکستان نیزلینڈ کے والے سے اور پی سی بھی نے ہمیں تمام طرح اپ ڈیٹس بھی دے دی ہیں کہ کپ ٹی میں آ رہی ہیں کیا شیڈول ہے کیا مملات ہے وہ آپ کو بتائیں گے بات کریں گے ورلڈ کپ دوار ستائیس کے والے سے وینیوز جو ہیں وہ آناؤنس کر دیا گیا ہیں وہ آپ کو بتائیں گے اور بات کریں گے کہ آج نیپال کے کھلاڑی نے تاریخ رکم کر دی ہے چھے پہ چھے چھکے مار کر اس لسٹ میں شامل ہو گئے ہیں جس میں یوگرات سنگھ شامل ہے کریس گیل شامل ہے بڑے بڑے نام شامل ہے اس پر بات کریں گے تو اگر آپ میں مرشن پر نیزلینڈ پہلی بار آئے ہیں چینل کو آپ بھی سبسکرائب کریں ہوں ساتھ ایک پہلی ب جانا تو بات کا خاص کرتے ہیں نمون خبر کے ساتھ جو کمار پر آ رہی ہے تو دعوت صاحب اگرے سال جو پی ایسل ہونا ہے میں بات کر رہا ہوں دوزار پچیس کی تو وہاں پر جو ہے اسی سیم وینڈو کے اندر جو ہے چیمپین ٹرافی شیڈول ہے جو کہ کھیلی جانی ہے پاکستان کے اندر جس کی وجہ سے پی ایسل کو اپنی ڈیٹس فائنڈ کرنے میں کافی ایڈلز کا سامنا ہے کیونکہ وہاں پر پی ایسل اسی ٹائم پر ہوتی تھی تو اب جو ہے پی ای بسمی طور پر ایک ان کی آپ کے لوکل میٹنگ تھی جس پر یہ ریپورٹس یہ بتا رہی ہیں کہ فرانچائزز نے پی سی بی کو بولا ہے کہ آپ جنوری میں کروالیں کیونکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ اپریل اور میں میں جو آئی پیل کل رہا ہوگا تو اس کے ساتھ کنفرک کیا جائے وہ کہتے ہیں جی کہ جنوری میں کروالیں اور فیبری تک ختم کر دیں ٹھیک چیمپینس ٹرافی سے لیکن یہاں پر جو ایک مین رکاوٹ آ لیا ہے وہ یہ کہ پاکستان نے ٹرائی نیشن سریز ہوس کرنی ہے دو ہزار تین دو ہزار چار میں پاکستان نے آخری بار اپنے گھر پر ٹرائی نیشن سریز ہوس کی تھی جب پاکستان سریلنکا اور زمبابوے تھے تو اب اس بار جو جنوری فیبری میں پاکستان نے ہوس کرنی ہے وہ نیوزی لینڈ ساؤت افریقہ اور پاکستان کے تین ہیں تو فرانچائزز نے کہا ہے کہ بھائی اس سریز کو جو ہے وہ آپ پوسپون کر دو ٹرائی نیشن سریز کو یا پھر آپ اس کو کینسل کر دو جس پر پی سی بی نے یہ بات کہی ہے کہ ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ بی سال سال کے بعد پاکستان کوئی ٹرائی نیشن سریز ہوس کر رہا ہے اور بڑی ٹیمیں ہیں اور پاکستان کی چیمپین سوفی سے پہلے وہ تیاری کا بھی موقع ہے کیونکہ پی ایسا کھیل کر آپ او ڈی آئی کی تیاری نہیں کر سکتے وہ آپ کی تیاری نہیں ہوگی اگر آپ کو لگ کہو گے جی پی ایسا کھیل لیا اور آپ کہو گے کہ اب ہم او ڈی آئی چیمپین سوفی کھیلیں گے یہ پوسیبل نہیں ہے ایک اور تیکنیکل ریزن ہے کہ بھائی جن جو آئی پیل کی جو ویورشپ ہے نا وہ ڈیفرین ہے پاکستان میں آئی پیل اس سال سے نہیں دیکھا جاتا وہ انڈیا کی ویورشپ ہے اور دوسری ایک اور آپ کو بینیفیٹ ہو سکتا ہے وہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سکتا ہے کہ بہت سکتا ہے آپ کو یہ سوچ کر پی ایسا کے اندر ریجسٹر نہیں کرواتے کہ ان کا نام آئی پیل میں آ جائے گا تو بہت سی ایسے نام ہوں گے جو کہ آپ کو آپ پتا ہوگا کہ یہ سال آئی پیل میں نہیں ہے ان کو � پک کیا گیا تو آپ ان کو بہ آسانی پک کر سکتے ہو کیونکہ اس ڈیوریشن میں جب آئی پیل چل رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل کرکٹ بہت زیادہ محدود ہو جاتی ہے بڑے کھلاڑی ایویلیبل ہوتے ہیں جو آپ کو مسئلہ آیا ہوتا ہے کہ آپ کو بس انٹرنیشنلی کو بڑا نام نہیں ہوتا تو اب یہاں سے بڑا نام بھی پک کر سکتے ہو اور ایک اور بات پاکستان میں اس میں کیونکہ انٹرنیشنل کوئی کرکٹ تو ہو نہیں رہی ہوتی ایک آئی پیل ہی چل رہی ہوت ہوگا تو کہیں نہ کہیں پاکستانی عوام کو وہ ویورشپ بھی مل جیے آپ کو پاکستانی ویورشپ بھی مل جیے گی اور بڑے نام آئیں گے اب لائک آپ دیکھ لو سٹیون سمیت ہے وہ آئی پیل میں کر بھی رہے تو کمنٹری کے فرائز انجام دے رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں وہ انیلسٹ ایسا کام کر رہے ہیں وہ وہ نہیں ہے کہ اس پر کھیل رہے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے کھلاڑی بہت سارے آپ کو نام آئیں گے درجلوں کے حساب سے جو بڑے بڑے نام تھے وہ آویلیبل ہیں ابھی آپ یہ دیکھ لو یہ فن ایلن کو دیکھ لو یہ بھی نہیں کھیل رہا تھا یہ فن ایلن کو دیکھ لو یہ یہ آپ کو مل جاتا آپ دیکھ لو ملنے شلنے ملنے آپ کو مل جاتا اور بھی آپ کو کافی سارے کھلاڑی تھے بہت سارے آپ نے کون سے بڑے دون برینڈبین کو بڑے کوئی میکسرل آپ لے آئے اس پی ایسے میں سارے ریٹائر لائے تھے تو وہ تو اس سے تو بہتر ہی آپ چن لوگے اور فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن جو فرانچائز اس چاہ رہی ہیں یہ بلکل ہی اگر آپ آپ کی معاف کیجئے گا لی ساری ڈو سے لیکن یہ آپ کی جتنی بھی فرانچائز اس ہیں یہ صرف وہ سب اپنا سوچتی ہیں انہوں نے پہلے پیس اوکر کا بڑا کیا رہا ہے انہوں نے اتنا یہ لوز جتنی اس سب دنیا میں ٹیمیں ہیں آپ کی یہ لیگیں ہیں جتنی بھی دنیا میں لیگیں ہیں سب سے کم ترین پیسے یہ لگاتی ہیں یہ لیگ کو بھی نیچے لے گئے ہیں وہی ویزر ہی ہے نا کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پیسے دیں گے ہی نہیں کسی کو بھی ٹکا ٹکا دیں گے رو کلی ڈالر کو بھی انہوں نے سیٹ کیا ہے کہ ہم اسیوں پر نہیں دیں گے پھر اس کے بعد ان فرانچائز اس نے ایک اور حرکت کی بھی ہے وہ یہ کی بھی ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس سے اماؤنٹس اپڑا سے دیں گے اب بڑا خلال کیا آتا ہی جب بھی تو ریٹائٹ آتے ہیں وہ تین ساڑھے تین کروڑ پی کے آر میں اس سے بھی کم دے رہے ہوتی ہیں اور وہ بھی دو تو اس میں پریمیم پلیٹنا میں پاکستانی آ جاتی ہیں ایک کوئی اور لیتے ہیں وہ بلکل ہی پونے تین کروڑ کے ان فیب کے بعد آپ کی چیمپنس رافی ختم ہوگی تو مارچ کے آخر اور اپریل یہ اپ ڈیٹس ہوں گی آپ کی پی ایس ال کے لیے لیکن کافی اسٹم فرسٹیشن ہے پی سی بی کے لیے کیونکہ کوئی ڈیٹس نہیں مل پا رہی ہے کیونکہ جیم پیکڈ ہے پاکستان کا چیمپنس رافی سے پہلے سارا ٹائم اور پھر چیمپنس رافی کے بعد آپ کو بتا ہے آئی پل شروع ہو جائے گی تو پی سی بی کے لیے ایک سخت چیلنج بنا رہی ہے اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے وہ آ رہی نیوزیلینڈ کے حوالے سے تو نیوزیلینڈ کے دو پلیٹس ہیں آپ وہ کہلیں جی وہ مس کر گئی ہیں اس بار جو پاکستان کا ٹوئر اور آخری ٹائم پر جہاں تک رپورٹ آئی ہے کہ ٹریول کرنے سے کچھ گھینٹے پہلے جو ان کو انجری ہو گئی ہے جس میں ایک فن ایلن شامل ہے ایک ملنے شامل ہے جس سے اب یہ سیریز یہ ٹیم جو ہے یہ بی سے سی کی شکل جو اختیار کر گئی ہے اٹ لیس ملنے کچھ بیت کہ جا سکتا ہے تو ہمیں تو کمپیٹیٹیو گیم دیکھنی تھی ہمیں یہ نہیں چاہیے صرف کہ ہم اس نیوزیلینڈ کی اس بی سی ٹیم کو پانچ زیرو سے ہرائیں اور ساری ڈان بریڈمن بن جے کیونکہ ہماری ٹیم کی جو حقیقت تھی وہ ہمارے آگے نیوزیلینڈ کے اندر کھول گئی تھی تو ہم یہ دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اب جب آمیر اور اماد وشیم بھی آگئے ہیں اگر کمپیٹیو گیم دیکھنے کو ملے گی جیسے فین ایلن جیس پانچ میں سے کم سے کم اپ کو بتا رہا تھا کہ دو میچ اس نے اپنے بلبوتے پر جبانا تھا کیونکہ ٹیر ٹونٹی میں جتنا چھوٹا فارمیٹ ہوتا ہے تو ایک پلیئر بھی گیم کو بدل سکتا ہے اور فین ایلن نے وہ آپ کا میچ ایسے کیا ہے فین ایلن نے آپ کے ساتھ یہ کیا کہا وہ انسائیڈ کر دیتا تھا اس نے سنچری ماری تھی وہ میچ اس نے انسائیڈ کر دیا تھا اور وہ ادھر آکے چھوٹے گراؤنڈ سے آپ کی باونڈری آپ نے چھوٹی کیوی تھی پاکستان میں اپنے کیویاں پنڈی کی آلریڈی فلیڈ وکیڈ تھے اور وہ یہاں پہ اگر سلتا تو بہت گندہ سو چلنا تھا اٹلیس اٹلیس پانچ میں سے دو میچ اس نے اپنے بلبوتے پر نیوزیلن کو جتوانا تھا باقی شاید نہ کرتے شاید پاکستان جیت بھی جاتا لیکن اس کے نانے سے ظاہر ہے نیوزیلن کا جو اپڈیٹڈ سکورڈ ہے وہ انتہائی آپ کو پور نظر آ رہا ہے لیکن اب امید ہی کرتے ہیں کہ تھوڑا سے یہ فائٹ کرے تا ہاں بھی مزہ آتا ہے ٹی ٹوانٹی میں ایسے ون سائیڈ بیچ اور بلکل بیکار سی ٹیم ہوں پھر وہ مزہ نہیں دیتی لیکن کپتان مایکل بریسویل ہیں مارچ چیپمن جوش کلارکسن جیکوب ڈفی ڈین فاکس کرافٹ بین لیسٹر مکونچی جیمی نیشم ویل پھر اس کے بعد روبنسن بین سیئرز ٹیم شیفرڈ اس سودی بندل اور فالکس چامل ہے لیکن ہاں میں بھولنا نہیں چاہیے کہ جو لاسٹ ٹیم نیوزیلن نے ٹ وہ ٹیم بھی پاکستان کو ہرانے کے وہ آگئی تھی اگر وہ اس دن بڑا ہیلز ٹروم نہ آتا وہ میچ مارچ اپمن لے گئی تھی وہ مارچ اپمن پاکستان سے اوے لے گئی تھی لیکن وہ میں اور آپ تو وہیں پہ تھے لیکن وہ جس طرح کا محول بن گیا تا وہ میچ لے گیا تا چیپمن لیکن پھر بھی سریز آپ نے دو دو سے برابر کی تھی اور وہ بھی دو دو آپ نے کیوں برابر کی کیونکہ نیوزیلن جو تھی وہ چوبیس گھنٹے کی فلائٹ لے کر آ رہی تھی اور اتنا تف شی دو دو تھا ایک دن کے بعد آپ نے ان کو کھلا دیا میچ تو ان کی ایک پریکٹس ہی نہیں ہوئی تھی وہ بلکل ہی جہاز کا آپ کو پتہ ہے سفر ہی کتنا گندہ ہوتا ہے اور وہ چوبیس گھنٹے کا آپ سفر کر کے آ رہے ہیں ان کی فلائٹنگ بھی بڑی کنیکٹنگ فلائٹ سے اے ریپورٹ پر بڑا ایک ٹائم انہوں نے گزارا تھا وہ بلکل تھکے تھکائے تھے جیسے ہی وہ فریش ہوئے ہیں تو انہوں نے اپنی گیم دکھا دیتی ہمیں لیکن بارہل فیلال یہ نیوزیلن� ہو گیا ہے پاکستان کے علیم ڈھار ہوں گے احسن رزا آصف یاکوب فیصل آفریدی اور راشد ریاض یہ سارے کے سارے لوکل ہمپائرز رکھے گئے ہیں جبکہ میچ ریفری اینڈی پائی کرافٹ کو اناؤنس کیا گیا ہے اور پی سی بھی نے تمام آفیشلز اناؤنس کر دی گئے ہیں چودہ تاریخ آپ کو پتہ آپ قریب ہی ہے اور اس کے بعد نیوزیلنڈ پاکستان آجے گی پھر پیکٹس میں شروع ہو جائے گی پاکستان ٹیم بھی اب چونکہ ختم ہو گئی ہے یا ختم ہو رہی ہے ختم تو اس کے بعد آپ کو بتا ہے کہ پاکستان ٹیم جو ہے وہ بھی اپنے دیرے جمادے گئے وہ بھی مانڈے سے پہنچ رہے ہیں اور پھر پاکستان ٹیم کا بھی کیمپ لگ جائے گا وہ بھی وہاں پہ کچھ انٹرا پریکٹس میچز بھی کھیلیں گے اپنی دو دو ٹیمیں بنا کے پریکٹس بھی ہوگی کافی ساری چیزیں ہوں گے جب نیوزیلنڈ ٹیم آئے اور پاکستان ٹیم کی پریکٹس چل رہی ہو تو گراؤنڈ کے اندر جائیں اور وہاں سے آپ کے لئے اپ ڈیٹس لے کر آئے ہیں جس سے سبسکرائب لازمی کرتے ہیں تاکہ فورا کوئی خبر ہو تو آپ کو اقدم سے مل جائے اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو آ رہی ہے ورلڈ کپ دوزر ستائیس کے والد سے اور اپ ڈیٹ یہ آ رہی ہے کہ ورلڈ کپ دوزر ستائیس کو لے کر وینیوز کا جو اعلان کر دیا گیا ہے کہ کس کس وینیو کے اوپر جو ورلڈ کپ دوزر ستائیس کے میچز کھیلے جائیں گے ساؤت افریقہ کے اندر جو یہ ورلڈ کپ شیڈول ہے دوزر ستائیس تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ انڈیا کے اندر کس طرح زبردست طریقے سے ورلڈ کپ ہوا ہمیشہ پچاس اور کے ورلڈ کپ کو میں بڑا فین رہتا ہوں اور میں ہمیشہ داؤت سے یہ بات کرتا ہوں کہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے اندر بھی بجن یہ چیز ہونی چاہیے جس طرح پچاس اور کے ورلڈ کپ میں ہوتی ہے کہ نو سے دس ٹیم میں ہونی چاہیے ہو اور نو سے دس ٹیمیں ساری ایک ایک ٹیم سے میچ کریں اس بار تو ایسا نہیں ہو رہا ستائیس کے ورلڈ کپ میں وہ ہی کہانی نہیں ہے اس بار انہوں نے ادھر بھی آگے بدل دیا اسٹوری ابھی تو وہ ٹیمیں آپ کو بتائیں گروپ بنائے گئے ہیں اس بار دوسر ستائیس کے ورلڈ کپ میں وہ چیز تھوڑا سا کم کمپیٹیشن لیول کام ہو جاتا ہے اس بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں بھی اگر آپ دیکھو نا وہ پانچ پانچ کے گروپ تو بنائے ہیں لیکن سب کو نظر آ رہا ہے کہ دو ٹیمیں کونسی آگے جائیں گے وہ ٹھیک ہے وہ کسی ایک گروپ میں اپسٹ ہو جاتے ہیں وہ تو ہوتے ہی ہیں لیکن نظر آ رہا ہے پاکستان انڈیا یو ایس سے کینیڈا آئرلینڈ ان کے مائنڈ میں یہی ہے کہ پاکستان انڈیا یہاں سے آگے جائیں گے باقی دوسرے گروپ دیکھ لو وہاں پہ وہ دو ٹیمیں ہیں باقی سب تین ہلکی پھر تیسرا گروپ دیکھ لو ایک آت گروپ ہے جہاں پہ ہلکا پھول کا ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آن جی مستر انڈیس آئے گی یا فلانی کوئی افغانستان ایسے کوئی تھوڑا سا ہے ادھرمائی سب کو بتا ہے میں تو آپ کے سپر ایڈ سے میچ شروع ہوں گے لیکن وہاں پہ میچ کتنے ہیں وہ چارچ پر ٹیمیں ہیں تین تین میچ ہیں وہاں پہ جو دو ہزار ستائیس کا ورڈ کپ ہوسٹ کریں گے اس کے علاوہ زمبابوے کو بھی کچھ بہت ہی گروپ کے کچھ میکیس ہیں وہ دیا جائیں گے تھوڑے بہت دیا جائیں گے اب ان کا اعلان نہیں کیا گیا لیکن وہ ہرارے سپورٹس کلپ کو ہی دیا جائے گا یہ کنفرمڈ ہے ایک ہی زمبابوے کا جو ہے وہ اس لیول کا گراؤنڈ کنسیڈر کیا جارہا ہے تو ہرارے کو ہی دیا جائے گا باقی جو ساؤت افریقہ ہے اس کے اعلان کر دیا گیا ہیں آٹھ وینیوز جہانس برک جہاں پہ وانڈر سٹیڈیم ہے اس کا رکھا گیا ہے تیس ہزار کی کپیسٹی ہے اور گرینڈ فنالے جو دو ہزار تیر دن کا ورڈ کپ تھا اس کا گرینڈ فنالے بھی وہیں پر ہوا تھا اور ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ تھا ابھی آپ کو بتا ہے وہاں پہ بڑا امپورٹنٹ میچ کھلے گئے کہ سمی فائنل چیمپنز روفی کا جو سمی فائنل تھا دو ہزار نو کا وہ بھی وہیں پہ کھلا گیا تھا تو یہ ہوگا پھر کیپ ٹاؤن کا جو نیو لینڈز گراؤنڈ ہے اس کو بھی رکھ دیا گیا ہے یہ بھی کافی بڑا گراؤنڈ اور کافی اچھا خوبصورت گراؤنڈ ہے اس کو بھی رکھا گیا ہے پھر سپر سپورٹس پارک سنچورین اس کا سنچورین کا نام آپ کو پتا ہے سپر سپورٹس جو ایک آپ کو بتا ہے براڈکاسٹنٹ ٹی وی چاہے وہ سپورٹس چینلہ جہاں پہ آپ میچ بھی دیکھتے ہیں یہ انہوں نے کیونکہ اس کو گراؤنڈ پہ آپ کو پتا ہے وہ جیسے ہمارے ہیں ہوتا ہے کہ نیشنل ب نے کمینک گراؤنڈ کراچی کا سٹیڈیم کا نام رکھ دیا تھا تو اس طرح سے انہوں نے یہ بیچا گیا ہے اس لیے اس کا نام سپر سپورٹس پارک رکھا گیا ہے سنچورین یہ ہے اس کے علاوہ دربن کا جو کینکز میڈ سٹیڈیم ہے وہ رکھا گیا ہے اس کے علاوہ اگر آگے دیکھیں تو سینڈ جورج پارک یہ وینیو رکھا گیا ہے بولند پارک جو پارل میں ہے وہ رکھا گیا ہے اور بھی اس طرح جو ہیں ایس لنڈن یہ رکھا گیا ہے بفلو پارک تو آٹھ یہ وین اپ ڈیٹ آ رہی ہے جی وہ اپ ڈیٹ آ رہی ہے کہ نیپال اور قطر کے درمیان جو ہے میچ کھلا جا رہا تھا تو یہ آپ کو بتا ہے کہ یہ ایشن کریٹ کانسل کی جو امبریلہ ہے اس کے انڈر جو یہ جاری اور ساری ہیں تو اس میں یہ ہو گا ہے جی بجن چھے چھکے جو ہے وہ آج نیپال کے پلیئرز نے مار دی ہیں اور اسٹری جو ہے اس نے آپ کہلے کے رقم کر دی جس میں وہ یبراج دپندرہ سنگ ایری ہیں دپندرہ سنگ ایری انہوں نے بیسے اور میں مارے چھکے اور چھے چھکے مار دیا بھائی چھکوں کی انہوں نے بارش کردیا اور ایڈ ڈینٹ جو ماش تھا وہ بھی نیپال نے جیتกیا اس کی بڑی واہا ہو رہی ہے کمال کھیلے ہیں پہلے بلے بازی کرتے ہوئے نیپال کی ٹیم نے دو سو دس سنز ورڈ پہ لگائے جہاں پہ آخری آور پہ 36 رنز ایڈ کے دپندرہ سنگھ نے کمال کھیلے اور دپندرہ سنگھ کی اگر بیٹنگ کی بات کیا ہے تو انہوں نے بڑا کمال کیا 21 گنوں پہ 64 رنگ سات چھکے اور تین چھوکوں کے مدد سے 300 پلس کے سٹرائک ریٹ سے انہوں نے بیٹنگ کی اور جب قطر بیٹنگ کرنے کے لیے تو وہ 178 رنگ بنا سکا نو وکٹ کے نقصان پہ اور اس طرح سے 32 رنز سے نیپال نے یہ میچ جیت لیا لیکن نیپال کے جو دپندرہ سنگھ ہیں ان کے چھے چھکے بڑا ہی سٹرم ٹرینڈ چل رہے ہیں اور آپ کو بتا ہے نیپال کی جو نیپال کی جو کرکٹ فانس وہ بڑا پیار کرتے ہیں ان پاکسان کرکٹ کو بہت فالو کرتے ہیں وہ تو نیپال کے لیے بڑی اچھی بات ہے کہ ان کے پاس بھی ایسے بڑے اور اچھے ہارڈ اٹرز آ رہے ہیں جو چھے چھکے مار رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو امید کرتے ہیں آج کمار شاپ اللہ حافظ